بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد سورة النساء سورة النساء کا انشاءاللہ ہم لوگ آج تعارف سننگے اور کل سے انشاءاللہ تفسیر اس کی بیان کی جائے گی سورة النساء نساء کا معنی کیا ہوتا معلوم ہے عورتیں یہ جمع کا سیغہ اس کا مفرد آتا ہے امراتن عورت تو سورة النساء اس میں اس سورة کو نساء کا نام کیوں دیا گیا کیونکہ اس سورة کے اندر عورتوں کے جو احکام ہیں عورتوں کے جو مسائل ہیں عورتوں کے جو حقوق ہیں بڑی تفسیل کے ساتھ اس میں بیان کیا گیا اسی وجہ سے اس سورة کا نام سورة النساء عورتوں کی سورت عورتوں کے تعلق سے بڑے مسائل اس کے اندر ذکر کیا گیا سورة النساء اس کے اندر ایک سو چھیہتر آیات ہیں ایک سو چھیہتر آیات ہیں اور یہ سورة کیا ہے مدنی ہے مدنی اس کا مطلب ہجرت کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سورة نازل ہوئی ہے یہ سورة مسحف جو قرآن ہے اس کی جو ترتیب ہے اس میں کتنے نمبر پر یہ سورت ہے چوتھے نمبر پر ہے فاتحہ بقرہ عمران نساء تو چوتھے نمبر پر یہ سورت ہے لیکن نازل ہوئی ہے کتنے نمبر پر معلوم ہے سورة ممتحنہ جو 28 پارہ میں سورة ہے اس کے بعد یہ سورة سورة النساء نازل ہوئی ہے گویا کہ نبے پر دون بانبے نمبر پر نبے پر دو نمبر پر یہ سورة نازل ہوئی ہے لیکن قرآن میں جو ترتیب ہے اس کی چوتھے نمبر کی ترتیب ہے اس میں 3745 کلمات ہیں اور اسی طریقے سے 16,085 حروف ہیں مطلب اس کا کہ اگر کوئی انسان سورة النساء کو حرف بحر پڑھ لیتا ہے تو ایک لاکھ ساٹھ ہزار سے زائد نیکیاں اللہ رب العالمین اس کو دے گا اس سورة کے تعلق سے جیسا کہ ابھی ہم نے مطلب آیا کہ سورة النساء کا اکثر جو حصہ ہے یہ سن تین ہجری کے بعد جب غزو احد ہو گیا غزو احد جب ختم ہوا اکثر حصہ سورة النساء کا اس وقت نازل ہوا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ غزو احد میں مسلمانوں کو بہت زیادہ جانی معنی نقصان اٹھانا پڑا تھا ستر صحابہ شہید ہو گئے تھے اب جب ستر صحابہ شہید ہو گئے تو ظاہر سے بات ہے ان کی جو بیویاں تھیں وہ بیوہ ہو گئیں ان کے جو بچے تھے یتیم ہو گئے تو اس میں غزو احد کے بعد اکثر جو حصہ نازل ہوا اس میں کیا ہے بیواؤں کے حقوق بیواؤں کے مسائل یتیموں کے حقوق یتیموں کے مسائل اسی وئے سے اللہ نے اس میں تفصیل سے بیان کیا کیونکہ بہت ساری عورتیں بیوہ ہو گئیں بہت سارے بچے یتیم ہو گئیں تو اب ان کا اسلامی حکومت میں یا اسلامی اعتبار سے ان کا حق کیا ہے ان کی کفالت کیسے کریں گے اور جو عورتیں بیوہ ہو گئی ہیں ان کا کیا ہو گیا اسلامی اعتبار سے تو اس میں اللہ رب العالمین نے اس وئے سے تفصیل کے ساتھ بیواؤں کے حقوق یتیموں کے حقوق بیان کی ہیں تاکہ اور اسی کے ساتھ اس میں وراست کے مسائل کیونکہ باپ اگر ماں باپ میں سے کوئی بھی انتقال کر جائے تو وراست تقسیم ہوتی تو اس میں وراست کی اللہ رب العالمین نے مسائل بیان کر دی مہر کے حقوق اگر کوئی بیوہ عورت سے شادی کر رہا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے اس کے بھی حقوق اللہ رب العالمین نے اس میں ساری چیزیں بیان کی اور اسی طریقے سے اس میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو جانی نقصان اٹھانا پڑا اتنے سارے صحابہ شہید ہو گئے تو یہودی اور منافقین کی ہمت اور بڑھ گئی اور مسلمانوں کا مزاک اڑھانے لگے تو اللہ رب العالمین نے اس میں یہودیوں کی مکاری منافقین کی ساجش کی اندر اندر ہمارے ساتھ ہی رہ یہودیوں سے مدینہ سے نکال دینے کا حکم دیا کہ اب ان کے ساتھ رہنا ہی نہیں ہے تم کو کیونکہ یہاں اسلامی حکومت قائم ہو رہی ہے اسلامی طرز ہوگا اسلامی کیا ہے عادات ہوں گی یہودیوں کی طرح اب تم کو زندگی نہیں بسر کرنا یہودیوں کی طرح رہنا سہنا نہیں کیونکہ یہودیوں کے بیچ میں رہو گے تو کچھ عادتیں مسلمانوں میں وہ عادتیں آ جائیں گے اس ویسے اللہ رسول نے یہودیوں کو جلا وطن کر دیا کہ مدینہ میں کوئی یہودی نہیں رہے سب کو نکال دیا تو اس میں بہت ساری چیزیں بیان کی گئی بلکہ یہ جو سورہ ہے اس اندر بیان کیا گیا ہر طرح کے حقوق ہم نے ابھی کہا بیواؤں کے حقوق یتیموں کے حقوق مظلوم کے حقوق اسی طرح جو غیر مسلمین ہیں ان کے حقوق کیا ہیں وہ بھی اللہ رب العالمین اس سورت کے اندر بیان کرتا تو ہر طرح کے حقوق کو اللہ رب العالمین نے اس سورة کو بعض لوگوں سورة النساء القبرى کہا ہے کیونکہ اس میں عورتوں کے بہت زیادہ مسائل بیان کی گئے ہیں تو یہ بڑی سورت ایک سورة ہے جس سورة النساء السغرہ کہا جاتا ہے سورة النساء السغرہ اس میں بھی عورتوں کی مسائل ہیں لیکن کم ہے اس ویسے اس کو سورة النساء کہا گیا وہ سورة ہے سورة طلاق 28 میں اس کو سورة النساء السغرہ کہا جاتا ہے اور اس کو سورة النساء القبرى کہا جاتا ہے اس کے علاوہ بھی بہت سارے نام سورة النساء اب طولہ بھی بعض لوگوں نے اس سورة کا نام دیا ہے سورة نساء ان سورتوں میں سے ہے کہ اگر کوئی سورة کو پڑھ لے اس کو سمجھ لے اس کے احکام کا ادراک کر لے تو صحابہ میں آدمی سب سے بڑا عالم سمجھا جاتا تھا جیسا کی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا جو پہلی سات سورتوں کو یاد کر لے سیکھ لے اس پر عمل کر لے ان کے احکام کو جان لے تو سب سے بڑا عالم ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں بہت سارے احکام بیان کیے گئے ہیں اسی طریقے سے سورہ نساء ان سورتوں میں سے ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو توریت اور زبور کی جگہ پر دی گئی یہ عظیم سورتیں اور سورت النساء کی ایک آیت ایسی بھی ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن کر رونے لگے تھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھ سے اللہ کے رسول نے کہا مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ اللہ کے رسول میں آپ پڑھ کر سناؤ حالان کی قرآن آپ پر نازل ہوتا آپ ہم لوگ کو سنائیے اللہ کے رسول نے کہا نہیں سناؤ تو کہتے ہیں فقرات سورت النساء تو میں نے سور نساء کی تلاوت شروع کی اور جب میں اس آیت پر پہنچا فکیف اذا جئنا من کل امت ساری امتوں پر ہم آپ کو گواہ بنا کر لائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے سنے تو آپ کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود سے حس بکا حس بکا رہنے دو رہنے دو آپ کافی ہے تنا عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے جب آپ صلی اللہ کا چہرہ مبارک دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے آپ کی آنکھوں سے آنسو زار و خطار گر رہے تھے آپ رو رہے تھے تو یہ سورہ نساء کے اندر ہی آیت پائی جاتی ہے اور یہ قرآن کی پہلی ایسی سورہ ہے جس کو اللہ رب العالمین نے شروعات میں کہا یا ایوہ ناس یا ایوہ الناس یا ایوہ الناس اے لوگو اس کی پہلی آیت کیا ہے یا ایوہ الناس اتقو ربکم اللذی خلق من نفس واحد اے لوگو دنیا کے لوگو تم اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک نفس سے پیدا کیا کیا مطلب یعنی اللہ نے تم کو اللہ نے پہلے آدم کو پیدا کیا پھر آدم کی نسل سے آدم کی بائیں پسلی سے اللہ رب العالمین نے حوہ کو پیدا کیا وَحِقَ خَلَقَ مِن نفس واحد وَجَعَلَ مِن هَا یا الناس اتقو ربکم اللذی خَلَقَ مِن نفس واحد وَخَلَقَ مِن هَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا پھر آدم اور حوہ سے بہت سارے لوگوں کو پیدا کیا اللہ نے بہت سارے لوگوں کو پیدا کیا اللہ رب العالمین نے یہ پہلا درس دیا کہ سب لوگوں کا خالق اللہ کی ذات ہے چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلمان کافر مچرک مومن مسلم ساب کا خالق اللہ رب العالمین کی ذات ہے لہذا اسی سے ڈرو کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں اللہ کا تقوی اختیار کرو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ سورة النساء میں سب سے پہلا جو حکم دیا جاتا ہے وَآتُ الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُ الْخَبِيثَ بِالطَيِّبِ يَتیموں کا مال ان کے حوالے کر دو وَآتُ الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُ الْخَبِيثَ بِالطَيِّبِ اور طیب مال کے بدلے میں خبیث مال ان کو نہ دو یعنی جو لوگ یتیموں کی کفالت کر رہے ہیں ان کی دیکھ بھال کر رہے ہیں ان کی نگرانی کر رہے ہیں تو ان کے لیے یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ابھی وہ چھوٹے بچے ہیں تم ان کا مال کیا ہے لے لے رہے ہو اور اس کے بدلے میں ردی مال دے رہے ہو ایسا نہیں ہونا چاہیے اگر تم کسی کی کفالت کر رہے ہو تو یہ بطور امانت ہے اس کے جتنا مال ہے اس کی جتنے جائدات ہے اس کی تم حفاظت کرو اور وقت آنے پر اس کے حوالے پہلا اللہ رب العالمین نے حکم دیا پھر عورتوں کے تعلق سے حکم دیا اورتوں کا جو حق مہر ہے خوشی خوشی ان کو دے دالو اس میں کسی طرح کا کسی طرح کی کوئی خیانت نہ کرو کسی طرح کا عورتوں پر کوئی ظلم نہ کرو انشاءاللہ اس کی تفصیل میں آگے کے درس میں بیان کروں گا اس میں سورة انشاء کی فضلت میں ایک بات بیان کی جاتی ہے کہ سورة انشاء کے اندر پانچ آیتیں ایسی ہیں جو مجھے دنیا وما فیہا کی ساری چیزوں سے بہتر لگتی ہیں مجھے یہ خوش کر دیتی ہیں یعنی دنیا اور دنیا کی ساری دولتیں اگر مجھے دے دی جائیں تو مجھے اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنا ان پانچ آیتوں کو پڑھ کر سن کر مجھے خوشی ہوتی وہ آیتیں کیا ہیں وہ آیت دراصل یہ ہے اس میں اللہ رب العالمین کی صفت رحمت اور صفت غفار یا صفت غفور کا ذکر کیا گیا پہلی آیت کیا ہے اگر تم لوگ بڑے گناہوں سے بستے رہے تو چھوٹے گناہوں کو ہم خود بخود ماف کر دیں گے اللہ کیا کہہ رہا ہے تم صرف بڑے گناہوں سے بچو ہم چھوٹے گناہ بڑے گناہ کی بچنے کی وئے سے ماف کر دیں گے اس میں اور دوسری آیت اللہ رب العالمین نے جو بیان کی اللہ رب العالمین کسی انسان پر ذرہ برابر بھی ضرب نہیں کرے گا اگر معمولی سی بھی نیکی کی ہوگی تو اللہ اس کا کئی گناہ عجر تم کو دے گا اور اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے یہ آیت بھی اس میں بیان کہ یہ تیسری آیت کہ اللہ شرق کے علاوہ سارے گناہوں کو معاف کر سکتا اگر اللہ کے ساتھ کسی نے شرق نہیں کیا تو اس کے جتنے بھی گناہ ہوں اگر اس سچی توبہ کر لے تو اللہ اس کو معاف کر سکتا ہے اور اس کو جنت میں داخل کر سکتا ہے اسی طریقے سے ایک اور آیت اگر یہ سارے انسان اپنے اوپر ظلم کر لیں بڑا گناہ کا ارتکاب کر لیں پھر تمہارے پاس آئیں اور اللہ سے استغفار طلب کریں تو اے رسول تم ان کے لئے استغفار طلب کرو ان کے گناہوں کی بخش طلب کرو اور یہ لوگ اللہ رب العالمین کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے تو ان آیتوں کے اندر دیکھئے انسانوں کو دلاسہ دلا رہا ہے اللہ رب العالمین کتنا رحیم ہے کتنا شفیق ہے کہتا اگر کوئی گناہ ہو جائے بندہ میری طرف پلٹ کر آئے اور مجھ سے سچی توبہ کر لے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کر لے تو میں اس کو معاف کر دوں گا تو یہ آیت بڑی عظیم ہے اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر صفت رحمت کا اظہار کر رہا ہے کہ میں بہت زیادہ رحم کرنے والا ہوں میں بہت زیادہ معاف بھی کرنے والا ہوں اگر کوئی گناہ ہو جائے تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو انہو یفر الدنوب جمعہ وہ سارے گناہوں کو معاف کر آپ کے سامنے سورة النساء کی مختصر تفسیر بیان کی جائے گی اللہ ہم تمام لوگوں کو قرآن سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اچھا ایک سوال بتلائیے ابھی ہم نے کہا سورة النساء کے اندر مہر کے عورتوں کا جو ایک حق ہے مہر دینا اس سب سے مہنگا مہر کس کا تھا سب سے مہنگا مہر سب سے مہنگا مہر آج ہم نے ترابی میں وہ چیز پڑھی ہے موسیٰ علیہ صلی اللہ کا موسیٰ علیہ صلی اللہ موسیٰ علیہ صلی اللہ نے جب شعیب علیہ صلی اللہ کی بچیوں کی جو بکری لے گئی تھی پانی پلا پانی پلا کے لائیں تو اس کے بعد انہوں نے کہا اپنے والی سے کہ ایک مزدور بنا لو گویا کی اشارے میں کہہ رہی تھی کہ ان کو دابان بنا لو تو شعیب علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ کہا اٹھ سال تم میری خدمت کرو اس کے بعد ایک بچی کو تم کو نکاح میں دوں گا اور کہا اگر دس سال پورا کر لیتے ہو تو اچھا ہے تو دس سال تک آپ مسلسل ان کے گھر کی خدمت کرتے رہے تب جا کر دس سال خدمت کے عوض میں ایک بیٹی کا نکاح ہوا دس سال میں انسان کتنی دولت کما سکتا بتائیے دس سال مدت تب جا کر ایک بیٹی کو نکاح میں دیا تو یہ سب سے مہنگا اور بیش قیمت مہر ہے اچھا سب سے افضل اور سب سے بہتر مہر کس کا ہے سب سے افضل سب سے اچھا مہر ام سلیم انس بن مالک صحابی کا نام سنا ہے اللہ کی خدمت کرتے تھے بچپن سے ان کی والدہ ام سلیم ہے ام سلیم کو ابو طلحہ نے نکاح کا پیغام بیجا ام سلیم اسلام لے آئی تھی ابو طلحہ اسلام نہیں لائے تھی نکاح کا پیغام بیجا کہ آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں ام تم ایسے آدمی ہو کہ تمہارا کیا ہے پیغام رد نہیں کیا جا سکتا یعنی بڑی شخصیت تھی بڑی دانشور تھے کہا تم ایسے آدمی ہو کہ تمہارا پیغام رد نہیں کیا جا سکتا لیکن میں مسلمان ہوں تم کافر ہو میں تم سے شادی نہیں کر سکتا ہاں اگر تم اسلام لے آؤ تو وہی میرا مہر ہوگا تو اسلام لے آئے انہوں نے روپیہ سونا چاہدی نہیں مانگا مہر میں کہا اسلام ہی میری مہر ہوگی اس سے عظیم اور اس سے افضل مہر کوئی ہو سکتی ہے دیکھئے شادی بھی ہوگئی وہ اسلام بھی لے آئے تو یہ سب سے افضل اور سب سے عظیم مہر ام سیمپل شادی کرنا چاہی زیادہ مطالبہ مہر کرنی کرنا چاہی خیر النکاح ایسر اللہ کی رسول نے کہا سب سے بہترین نکاح ہو ہے جو سب سے زیادہ آسان ہو جس میں سب سے کم خرچ ہو اس نکاح میں برکت ہوتی ہے اور وہی نکاح سب سے آسان ہوتا ہے اللہ سے سب کو کتاب سنت کی مطابی زندگ گزارنے کی توفیق دیں